اصدردو نے عویسی کے سیوہ اور کوئی لیڈر بتا دیجئے پورا ہندوستان میں ان کا سانی بتا دو آپ میں کوئی بتا دیجئے آپ دس بات کرنے والے رہیں گے مگر املی میدان میں جو عویسی صاحب کا کارنامی ہے بلکہ میں خوش خسمت ہوں کہ یہ ایریے میں رہتے سیوہ پرانی شہر کے میرا ہر کام جب بھی میں فون کرتا ہوں کھاہے وہ رات کے دو بجے کیوں نہ ہوں بڑا آسانی سے کام ہو جاتا ہوں سید لیگ قادری کام مقام آپ کا یہی مائلے میں قریب ہیں میرا مقام آپ کے ایریے میں کامہ کیسے چل رہے ہو میری ایریے میں کام انتہائی تیز رفتاری سے اور ہر کام بہت اچھا اتمنان بخش ہوتا ہمارے پاس اور کانسلر صاحب بھی بزریہ خوشی صاحب جو لیڈر ہے ہمارے فون کرتے ہمارا ہر کام آسانی سے ہو جاتا بلکہ میں خوش خسمت ہوں کہ یہ ایریے میں رہتے سیوہ پرانی شہر کے میرا ہر کام جب بھی میں فون کرتا ہوں کھاہے وہ رات کے دو بجے کیوں نہ ہوں بلکہ آسانی سے کام ہو جاتا اور یہ صاحب بھی میں نام سے واقع نہیں ہوں مگر ہمیشہ جو سو ہے عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جو سف بہت تاؤن کرتے ہمارے ساتھ خاص طور سے ایمائیم پارٹی کے جو سو ہمارے کانسلر ہے مقتدر صاحب اور جو سو ہمارے خوشی صاحب اور عبداللہ صاحب اور مقامی جو راکین ہے جو ملیس کے پارٹی بھی نہیں بولوں گا مجھے ہر طرح سے سعولت آسر ہے ایم پی اسودین اویسی کی لیڈرشپ کو کسا دیکھنے ہیں ایم پی اسودین اویسی کے سیوا اور کوئی لیڈر بتا رہی جو پورا ہندوستان میں ایک تھے سائفو دین سوس اس کے بعد کوئی بتائیے ان کے ساتھ ان کا ثانی بتا جو آپ میں میں صحافت میں بھی صحافت سے تعلق رکھتا ہوں چالیس سال سے میں صحافت سے ہوں میں اگریٹیٹڈ جنریس پہ گورنمنٹ آف تیلنگانہ این آنڈا پردش اب موجودہ دور میں بتائیے اویسی صاحب کا دوسرا کوئی سانی بتا دو آپ میں کوئی لیڈر بتا دو آپ میں کوئی بتا دیجئے آپ دس بات کرنے والے رہیں گے مگر املی میدان میں جو اویسی صاحب کا کارنامی ہے حالانکہ میں پہلے جب وہ انگلستان سے آئے تھے جب سے میری ملاقات ہے ال بی اسٹیڈیم میں جب پہلی بار آئے تھے تو میں ان کو تعریف دیا اور ان کو مناسب شیٹ پہ بٹھانے لگا تھا میں جی اب آنے والے تلنگانہ میں اسیمبلی الیکشن ہے بی جے پی ہے کانگریس ہے بی آر ایس ہے ام آئیم ہے آپ کونسی پارٹی کو بڑھ دیں گے میں بحثیت صاحب پہ غیر جانب دار ہوں مگر میری تمام دعائیں اور تمنعیں ام آئیم کے ساتھ ہیں